ایک بات میری یاد رکھیں آپ جس بندے کو اللہ غم دیتا ہے نا اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا غم آ جائے unfortunate incident ہو جائے اس بندے کا دنیا سے آہستہ آہستہ دل اٹھتا جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ اس پہ کبھی سوچیں اور جس بندے کا دنیا سے دل اٹھ گیا وہ بندے کی پھر نظر آخرت پہ ہی لگی اگر اس کے پاس آخرت کا concept ہے اگر تو دنیا ہی اس کا مقصد تھا پھر تو وہ گیا پھر تو بچا ہی کچھ نہیں پیچھے لیکن کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ غم کی وجہ سے ان کا دل اٹھ جاتا ہے دنیا سے وہ کہتے ہیں ہمیں کیا چاہیے دنیا سے ہمیں کیا لذت دنیا سے ہماری نظر آخرت پر ہے اور پھر unimaginable rewards آخرت میں ان کا ویٹ کر رہے ہیں تو جتنا آپ کا پختہ ایمان آخرت پر ہوتا جائے گا آپ دیکھیں گے آپ دنیا کے challenges کو fight کرنے میں بہت strong ہوتے جائیں گے انشاءاللہ لیکن یہ کہ آسانی مانگنی چاہیے اللہ کے نبی نے آسانی پسند کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بندہ جو ہے وہ مشکلات مانگیں اس کا مطلب سے یہ ہے کہ اگر آ جائیں تو ready رہیں لیکن ویسے آسانی طلب کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی نا آخرتی حسنا وقین عذاب الناری اللہ کے نبی کی favorite دعا تھی بہت سی tragedies دیکھی ہیں ہمارے نبی نے بہت سے problems after problems دیکھے لیکن یہ کہ ان کا اللہ سے تعلق مزید سے مزید strong ہی ہوتا گیا ٹھیک ہے تو انبیاء میں یہی special بات تھی کہ مشکلات میں وہ مزید اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور ہمارا تھوڑا سا opposite ہوتا ہے کہ مشکلات میں ہماری عبادات بھی کم ہو جاتی ہیں نمازیں بھی ذرا خشیت کم ہونے لگ جاتی ہے لیکن اگر آپ جگرے والے ہیں نا جیسے اللہ نے سورہ بقرہ میں آئے تھنگ verse 46 ہے اللہ کہتے ہیں نا وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا سبر اور نماز میں طاقت پکڑو مدد پکڑو اور بے شک یہ بھاری ہے لیکن خاشئین کے لیے نہیں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا یہ کام بھاری ہے یعنی مشکلات میں سبر کرنا اور نماز میں مدد طلب کرنا it is heavy لیکن خاشئین کے لیے نہیں خاشئین کون ہے ہمبل لوگ جو واقعی آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں جنہیں پتا ہے دنیا کی اوقات پتا لگ گئی انہیں غموں سے کہ یہ تو دنیا میں کیا رکھا ہے مومن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے دنیا میں کیا رکھا ہے میری مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک ٹرائبلر ہے وہ چل رہا ہے اور کچھ دیر ریسٹ کرنے کے لیے درخ کے نیچے بیٹھ گئے بس یہی ہے دنیا اللہ کے نبی نے دنیا کو پسند بھی نہیں فرمایا ایک بار عصرہ فیل جو ہے وہ آئے زمین پر پہلی بار آئے اور حضرت جبرائیل گھبرا گئے صحیح روایت ہے حضرت جبرائیل اس لئے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتہ آیا ہے آج زمین پہ یہ آج تک پہلے نہیں آیا تو وہ اس لئے گھبرا گئے کہیں قیامت تو نہیں آنے والی سور پھونکنے تو نہیں آگیا تو رسول اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت عصرہ فیل نے چوائس دی انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ چوائس دے رہا ہے ایک یہ کہ آپ دنیا میں کنگ بن جائیں وہ تو ویسے بھی آپ ہیں لیکن کنگ بننے سے مراد ہے کہ تمام دنیا کی عصائشیں اللہ آپ کو دے گا دوسرا یہ ہے اور آخرت تو ہے ہی آپ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک ہمبل لائف سٹائل جو رہ رہے ہیں اسی طرح رہیں اور آخرت تو ہے ہی آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئی چوز دا لیٹر میں یہی پسند کرتا ہوں کہ میرا ایک ہمبل بیکگراؤنڈ ہو میری ایک ہمبل لائف تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پرسنل چوائس بھی ہے تو بہت تقویت والی یہ بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں اگر کسی کی جاب نہیں لگ رہی کسی کے بعد دنیا کی وہ عصائشیں نہیں ہیں تو وہ یہی سے تقویت پکڑ لے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند ہی نہیں کیا سیدھی سی بات سیمپل لائف سٹائل کو پسند کیا ہمارے نبی نے سیدھے 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 سیست öyle موسیقی